بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنائیں گے کہ کیسے لوگوں نے ایک کتے کی قبر کو مزار بنا دیا جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ناظرین عظیم بزرگ و صوفی جن کی ولایت کو عوام و خاص سب ہی تسلیم کرتے ہیں میری مراد حضرت خواجہ گیسو دراز رحمت اللہ علیہ سے ہے انہوں نے اپنے ملفوزات میں بیان کیا ہے کہ چار آدمی مسافر تھے اور ان کا پانچوں ساتھی کتہ تھا ایک جگہ پانی کے کنارے کتہ مر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بچارہ ہمارے ساتھ رہا تھا ہم اس کو کہیں دفن کر دیں گے اور ایک علامت بنا دیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو یہ ہم کو یاد آ جائے گا کہ یہی جگہ ہمارے اس کتے کی ہے تو انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیر لگا دیا اور روانہ ہو گئے وہ ایک قبر کی صورت بن گئی اتفاقا وہاں ایک کافلہ پہنچا آگے کے راستے کا پرخطر ہونا انہوں نے سنا وہاں انہوں نے یہ قبر کی صورت دیکھی جس کے سرحانے ایک درخت بھی تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے جس کو کنارہ آب درخت کے سائے میں دفن کیا گیا ہے انہوں نے اس صاحبے قبر کے لیے اپنے مال کا دسوان حصہ الگ کر دیا اور نظر مانی کہ اگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں تو ہماری منفعت کا دسوان حصہ اس شیخ بزرگوار کے لیے لائیں گے اتفاقا چوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور صداگروں کے لیے رستہ کھل گیا اور وہ سلامتی سے گزر گئے اور پھر اس جگہ واپس آ گئے تو انہوں نے ایک گمبد ایک خانکہ اور ایک امارت بنا دی لوگوں میں شہرت ہو گئی اور وہاں ایک بستی آباد ہو گئی اور اس بستی کا والی بھی مقرر ہو گیا کچھ زمانہ گزرا اور وہ چار آدمی سفر کرتے ہوئے پھر اس کنارہ آب پر آ پہنچے تو وہاں ایک شہر کو آباد دیکھا کہ یہاں کوئی آبادی نہ تھی مگر یہ شہر کہاں سے آ گیا لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک بزرگ دفن ہے وہ آئے اور دیکھا اور شبے میں پڑ گئے کہ کہیں یہ ہمارا وہی کتہ نہ ہو وہ درخت وہ کنارہ آب اور اس مقام کو تحقیق سے سمجھ لیا کہ بزرگ وار آدمی نہیں ہیں بلکہ یہ وہی کتہ ہے جسے ہم نے یہاں پر دفن کیا تھا ان کی یہ بات شہر میں فاش ہو گئی لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا برطاؤ کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک قدال دے دو اگر کتے کی ہڈیاں نہ نکلی تو ہم کو مار ڈالو چنانچہ اس قبر کو کھودا گیا تو کتے کی ہڈیاں بائنہ نکل آئیں لوگوں نے اس کی بات پر یقین کر لیا ان لوگوں نے اپنا سارا قصہ سنایا اور ان کو اس سے چھٹکارہ مل گیا ناظرین آج کل کے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے جہاں کسی ویرانے میں کوئی قبر دیکھی اسے مزار بنا لیا اور اللہ کے سوا جو کسی اور کو مانتے ہیں کسی اور سے دعا طلب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کا اللہ ایمان کمزور کر دیتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان اگر تُو نے یہ کام کیا تو تُو ظالموں میں شمار ہوگا اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی غیر اللہ کو اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو کسی مسئبت میں مبتلا کر دے تو اس مسئبت کو دور کرنے والا اللہ کی سوا کوئی نہیں ہے جان لو کہ اگر ساری امت تجھے نفع پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے اور اگر اللہ نہ چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی بے شک جن لوگوں کی تم اللہ تعالیٰ کی سوا عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے پس تم اللہ کے ہاں سے رزق مانگو اور اس کی عبادت کرو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یارب العالمین آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ